محبت میں گھر کی رائے لینا حرام ہے لباس قیمتی ہو یا سستہ گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے انسان جب تک چاہے جانے کی عرضو رکھتا ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا سچ بولنا کوئی کمال نہیں ہوتا سچ سننا بڑا کمال ہوتا ہے عورت رو سکتی ہے دلیلیں نہیں پیش کر سکتی اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے وہ عرضو جو باقی عرضوں کو کھا جائے وہ محبت ہے اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے سچ بولنے کا شوق ہو تو اپنے بارے میں بولیں دوسروں کی زندگی عذاب مت بنائیں ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جیزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے تم غلام ہو شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی ہی اہمیت دو کمزرک لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے نگاہ کا عادل وہ ہے جس سے دوسری کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب کہاں اور کیا بولنا ہے کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستہ کس بات پر ہے لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھتے ہیں تو اس سے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجئے جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لاسکتیں ہاں مگر خاموشی آپ کو مزید تظلیل سے ضرور بچا لیتی ہے اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی قصر نہیں چھوڑی پھر بھی آپ کا ساتھی آپ سے ناخوش ہے تو اس سے آزاد کر دیں اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چورا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اس سے ادھر ہی رہنے دیں کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتے عورت میں ڈٹے رہنے کی بڑی قوت ہوتی ہے اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے انسان کی خواہشات کا پیالہ اس لیے نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سراخ ہوتے ہیں لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فیدہ نہیں اس دنیا میں کوئی بھی مصروف نہیں بات صرف اتنی سی ہے کس کے لیے کیا اہم ہے چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گوت سے اتار دیتی ہے یہ مرد کا علمیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اسے دل سے محبت کی ہو ایسی عورت بدقسمتی کی بہت بڑی مثال ہے اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سنفرت کرتی ہے اس کا مطلب ہے اس کا دل دکھا ہے لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آجائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے لیکن میں کہتی ہوں اگر کردار پر بات آجائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے دھوکہ دینے کے ایک ہزار طریقے ہیں لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کبھی کوئی قریب کا بچہ خوش نہ ہوتا لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو تم نہیں جانتے ہر کوئی اپنے اندر کیسی جان لڑ رہا ہے ہر کسی کو صفائی نہ دیں آپ انسان ہیں جھاڑو نہیں ٹینشن بیچینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھ سکیں جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دیرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی جسم روندہ جائے تو یہ دل کو بسنے نہیں دیتا محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے آگے جانے والے پیچھے رہے ہوئے لوگوں کو کبھی یاد نہیں کرتے مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا اگر وہ عورت سے سچی محبت کر لے تو وہ اس سے کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑ سکتا دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے اس پر صابر و شاکر ہی چڑ سکتے ہیں ہر شخص اپنے محبوب کی انگلی پکڑ کر اس سے اپنی ماضی کی سیر ضرور کروانا چاہتا ہے جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اس سے پوری بات سمجھ نہیں آتی اصل بادشاہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں ماں اگر انپڑ ہو اور پنجابی میں بات کرے تو اس کے ساتھ انگریزی نہ بولنا شروع کر دینا علم تو عدب کا نام ہے عورت اپنی عمر کے بارے میں تب جھوٹ بولنا شروع کر دیتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع قبرستان ہو جہاں وہ دوسروں کی گلتیوں اور خامیوں کو دفنہ آیا کرے محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے حسد کا جذبہ احساس کم تری سے پیدا ہوتا ہے جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہے جو کہ وہ نہیں ہے اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کب کہاں اور کس کس کو اپنی زبان سے تکلیف دی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے جھوٹے لوگوں کے ووٹ سے سچا انسان کیسے آگیا سکتا ہے روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تاک ضرور جائے گی اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے وہ حقیقی امان اور بلوگت کا زمانہ ہوگا زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے غلط فہمی کا ازالہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں تھوڑی کڑوی لگیں گی مگر فیدہ مند ضرور ثابت ہوں گی ایک سمجھدار انسان کسی کی بلاوجہ تنقید اور بیزتی کو مسکرا کر ٹال دیتا ہے کسی ایسی بات کو مسکرا کر نظر انداز کر دینا سمجھداری ہے جو آپ کی شخصیت کے خلاف ہو فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے کیونکہ لوگ مر جائیں تو سبر آ جاتا ہے مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے خونی رشتے وہ ویٹیمنز ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھا پا نہیں گزرتا تعلق کو بچانے کے لیے سو دلیلیں دینے سے بہتر ہے کہ دل پر پتھر رکھ کر جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو ورنہ اپنا درد تو جانمنوں کو بھی محسوس ہوتا ہے زندگی آخر کا رولا ہی دیتی ہے پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لادلے کیوں نہ ہوں اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کر دیتا ہے جب اس کے سامنے دینے کے لیے کچھ بہترین ہو دولت اور عودے انسان کو صرف عرضی طور پر بڑھا کرتے ہیں لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ کے لیے بلاند رکھتے ہیں محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سکھی ہیں ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں ہوتا عزت صرف پیسے کی ہے انسان کی نہیں غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا انسان جس شخص کے لیے مخلص ہوتا ہے وہ اس کو دکھ دیتا ہے لوگ اچھی صورت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں